جے اے ایس موویز انسائیڈ پریزینٹ دی ایچ لیٹ ان دی ہال آف دی ماؤنٹین کنگ مووی کی شروعات میں ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ میں بتاتی ہے کہ یہاں پر پاس ہی بسے ایک راججے میں ایک راجگماری ہے جس کی اٹھرہ سال عمر ہونے سے پہلے اسے شادی کرنی ہوگی نہیں تو ایک سویا ہوا مونسٹر جاگ جائے گا جو کہ آ کر راجگماری کو اپنے ساتھ لے جائے گا وہ مونسٹر کا نام ہوتا ہے ماؤنٹین کنگ کیونکہ سب اسے اسی نام سے جانتے ہیں تب ہی ہمیں وہ راجگماری دکھائی جاتی ہے اس راجے میں جہاں پر اس کا والد بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے یعنی کہ راججہ جو ہوتا ہے وہ ایک پاس کے راجے سے راجگمار کو بلاتا ہے تاکہ وہ آ کر اس کی بیٹی کو دیکھ لے اور اس سے شادی کر سکے لیکن راجگماری کو وہ راجگمار پسند نہیں آتا اور اپنے والد کو شادی کے لیے فورس کرتا ہوا دیکھ کر وہ بردہ ٹینشن میں آتی ہے اور وہ اس راجے سے باغ جاتی ہے تب ہی جہاں میں دوسری طرف ایسپن نامی ایک لڑکا دکھائی جاتا ہے جو کہ اپنے گھر جانے کے لیے بہت زیادہ پھل اور سبزیاں لے کر جا رہا تا ہے تب ہی جب پاس سے راجگماری گوڑے سے گزرتی ہے تو وہ بردہ ڈر جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے تب ہی راجگماری اس کی مدد کے لیے آتی ہے اور اسے ندی سے نکالتی ہے اور ان دونوں کے آپس میں پاتے ہوتی ہیں تب ہی جو ایسپن ہوتا ہے وہ راجگماری کو کھانے کے لیے کہتا ہے لیکن راجگماری اتنی بھوکی ہونے کے وجہ سے وہ سب پھل اور سبزیاں اس کی کھا جاتی ہے اس پر ایسپن بہت زیادہ ہیران ہوتا ہے اور راجگماری سے جانے سے پہلے وہ راجگماری کا نام پوچھتا ہے کیونکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک راج کماری ہے لیکن راج کماری اپنا نام نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ اگر زندگی میں ہوا تو وہ دوبارہ ملیں گے اور وہاں سے چلے جاتی ہے ایس پر واپس آتا ہے اپنے گھر اور آ کر اپنے بانیوں اور اپنے والد سے ملتا ہے اس کی خالی تھیلی دے کر اس کا والد بہت زیادہ افسیٹ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ بڑا بلا کہتا ہے کیونکہ وہ یہ گلتیاں ہمیشہ سے ہی کرتا رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ابھی گھر پر ہی رہے گا وہ اس کے بانیوں کے ساتھ جا کر اس کے لیے پھال اور سبزیاں لے کر آتے ہیں تب ہی جب راہ دو دیا میں پتا چلتا ہے راج کماری کو ایک راکشس نے پکر لیا ہے کیونکہ وہ راکشس ابھی زندہ ہو چکا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دوسرے طرف دکھایا جاتا ہے جو ہوتا ہے ایس پر وہ گھر میں مجود آگ کے ساتھ کھیلتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کو آگ لگا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا گھر جال چکا آتا ہے تب ہی جب اگری صبح اس کے والد اس کے بانیوں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنے گھر کو جلا ہوا دیکھ کر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ ایک مانسٹر نے اسے جلایا ہے لیکن اس کا والد اس کی بات نہیں مانتا اتنی دیر میں وہاں پر راج کمار آتا ہے جو کہ اگر اس کے والد اور اس کے بانیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ نے راج کماری کو تو دیکھا ہے کہ نہیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا لیکن ایسپن کی آنکھوں میں اسے جھوٹ دکھائی دیتا ہے اور اس لیے وہ ایسپن کو پکر کر اس کی گلے پر اپنی تلوار آ کر اسے پوچھتا ہے تب ہی اس کا والد راجکمار کو بتاتا ہے کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے وہ ابھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو ایک مانسٹر نے چلایا ہے اس پر وہ راجکمار بہتا ہنستا ہے اور اسے وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف اس کا والد اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ پیسے دیتا اور کہتا ہے کہ تم جا کر راجکماری کو دون سکو تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ انام مل سکے جس کی وجہ سے ہم اس گھر کو دوبارہ سے بنا سکیں اور وہ ایسپن سے کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی یہاں پر واپس لوڑ کر نہ آئے اور کہیں پر وہ اور چلا جائے اس پر ایسپن بہت افسردہ ہو کر اپنے بھائیوں کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے اور وہ تینوں آگے بار رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر انہیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ مدد کے لیے بلا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے دونوں بھائی اپنا وقت نہ دایا کرتے ہوئے آگے بارتے ہیں لیکن ایسپن بہت زیادہ دل کا اچھا ہوتا ہے اس لیے وہ آگے بار کر اس کی مدد کے لیے آتا ہے جہاں پر ہمیں ایک بہت لمبی ناک والی لیڈی دکھائی جاتی ہے جس کی ناک ایک لکڑی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے تب ہی اسپن اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کرنے پر اسپن کو پتا جالتا ہے کہ وہ کوئی اور لیڈی نہیں بلکہ وہ ایک بویشے وانی کرنے والی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ راج کماری پکڑی جا چکی ہے کیونکہ بویشے وانی سچی ہو چکی ہے اس کے لیے اسے ایک نقشہ دیتی ہے تاگے وہ اس نقشہ کی مدد سے ایک تلوار کو دون سکے اور اس مانسٹر کو ختم کر کر راج کماری کو بچا سکے تب ہی اس نقشہ کو لے کر وہ اس نقشہ کو پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے دوسرے طرف اس کے بھائیوں کو آگے بڑھنے پر ایک گولڈن سیف ملتے ہیں جنہیں وہ کھا لیتے ہیں تب ہی وہاں پر بہت زیادہ خوبصور لیڈی لاتی ہیں جو کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تب ہی وہاں پر اسپن بھی آگے بڑھنے پر ایک گولڈن سیف پڑھا ہوا تیجی سے کھا لیتا ہے اور وہ بھی اس گفہ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے بھائیوں ان خوبصور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے پہلے لے کہ وہ وہاں پر مجود کھانے کو کھائیں اسپن کو وہاں پر کیرمکوڑے دکھائی دیتے ہیں بلکہ وہ کھانا نہیں ہوتا کیرمکوڑے ہیں اس لئے اسپن وہ سیف کو پورا نہیں کھاتا بلکہ کھانے کا ناٹک کرتا ہے اور اس کے بھائیوں سیف کو ترہ تر کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی اسپن اس سیف کو نہیں کھاتا تو اس سے جادو ختم ہوتا ہے اس سے پتا چالتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتے کو یور نہیں بڑھ کے چڑیلے ہیں اور وہ کھانا نہیں بڑھ کے کیرمکوڑے ہیں اور اسی لئے وہ اپنے بانیوں کا وہاں سے بچانے کا پلان بناتا ہے اور وہ اپنے بانیوں کے دماغ سے اس جادو کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بائیوں کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اس سے پہلے کہ وہاں سے نکلے وہ چڑیلیں ان پر حملہ کرتی ہیں لیکن وہ ان چڑیلوں کی حملے سے بچکار اپنے بائیوں کو اس گوفہ سے باہر لانے میں کامیاب ہو چکاتا ہے تب ہی ہمیں دکھا رہتا ہے کہ وہ اپنے بائیوں کو وہ نقشہ دکھاتا ہے اور اپنے ساتھ آگے بڑھنے کا کہتا ہے اور وہ آگے بار کر ایک ریسٹرنٹ میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ نقشہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہاں پر راج کمار بھی آ چکاتا ہے جو کہ آ کر ان تینوں بائیوں کو دے کر ان سے دوبارہ سے راج کماری کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ہمیں دکھا رہتا ہے جو ایسپن کا بڑا بائی ہوتا ہے وہ جب راج کمار کو پیسے دیتا ہوا دے کر اس سے کہتا ہے کہ وہ نقشہ اسے دے دے لیکن راج جو ایسپن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ وہ نقشہ اسے نہیں دے گا اس پر وہ راج کمار کو وہاں پر ایک چیر سے مار کر چکمہ دے کر اس کے سپائیوں کو اپنے بائیوں کے لے کر وہاں سے باگتا ہے اور جب وہ باگتا ہے تو وہ ایک جرنے کے اوپر آ کر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر وہ سپائیوں ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن وہ تینوں بائی وہاں سے چلانگ لگا کر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اس پر ایسپن کا بڑا بائی اپنی چھوٹے بائی ایسپن بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے کہ اس نے ہماری میشہ ہی مدد نہیں کی وہ ہمیں میشہ ہی مسئیبت میں ڈال دیتا ہے ہمیں پیسے مل رہے تھے جس کی وجہ سے ہم جا کر دوبارہ سے اپنا گھر بنا سکتے تھے تمہیں وہ نقشہ راج کمار کو دے دینا چاہیے تھا لیکن ایسپن کہتا ہے کہ وہ راج کمار مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے اسے وہ نقشہ نہیں دیا اور وہ جب آگے بارتے ہیں تو وہ اس نقشہ کو پر کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تلوار کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ ایک ندی میں ہیں اور وہ اس ندی کے اور پر نہ شروع کرتے ہیں تب ہی وہاں پر سنو ہونے کی وجہ سے ایسپن جو ہوتا ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اس کے بائی آگے بارتے ہیں اور اس کے بائی آگے بارنے پر اس راج کمار کے سپائیوں کے چنگل میں فنس چکے ہوتے ہیں جو کہ آگر ان دونوں بائیوں کو پکر کر ان سے وہ نقشہ چھین لیتا ہے تب ہی جب دوسری طرف ایسپن ہوتا ہے وہ آگے بارتے ہیں تو وہ ندی دکھائی دیتی ہے جس میں وہ تلوار ہوتی ہے وہ ندی میں جا کر اس تلوار کو نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بائیوں کو راج کمار کے آدمیوں نے پکر لیا اور بندی بنا لیا ہے تب ہی وہ ایک پلان بناتا ہے اور بالو کی خال پہن کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ پلان اس کا کامیاب نہیں ہوتا اور وہ اسے بھی پکر کر اس کے بائیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تب ہی وہ ان تینوں کو باندھ کر وہاں پر کھانا پکاتے ہیں کیونکہ انہیں بوگ لگتی ہے کیونکہ رات ہوتی ہے اس لیے کھانے کی سمیل سن کر وہ مانسٹر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے اس کے سپائیوں کو مارتے ہوئے وہ راج کمار اس ایسپن کے بڑے بائی کو پکر کر وہاں سے لے جاتا ہے اور وہ ایسپن کے بڑے بائی کو پکر کر اسی گفہ میں لے جاتا ہے جہاں پر اس نے راج کماری کو رکھا ہوا آتا ہے تب ہی ایسپن جب وہاں پر بچتا ہے اپنے بائی کے ساتھ وہ بھی ان دونوں کو بچانے کے لیے راج کماری کو اپنے بائی کو آگے بڑھتا ہے اپنے بائی کے ساتھ تب ہی جب وہ مانسٹر وہاں پر پہنچتا ہے ان دونوں کو لے کر کے بعد آگے وہ تمہارے راجے پر حکومت کر سکے اس پر ہمیں دکھا جاتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد وہ راج کماری اس کے بائی پر غصے میں چلاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تب ہی دوری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایسپن ہوتا ہے وہ بھی اس گفہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے جو کہ اپنے بائی کے ساتھ اس بائی کو اور پرنسس کو بچانے کے لیے آیا ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں پر اس راج کماری کو بچا کر وہاں سے باغنے لگا لیکن ان تینوں کے چاروں کے شور کی وجہ سے وہ مونسٹر وہاں پر جاگ چکا تھا ہے جو کہ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جو ایسپن ہوتا ہے وہ راج کماری اور اپنے بائیوں کے ساتھ اس گفہ سے باہر آ چکا ہوتا ہے لیکن جو راج کمار آتا ہے وہ بردہ ڈڑا ہوتا ہے اس لیے وہ گفہ کے اندر ہی رہتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر آ چکے ہوتا ہے وہ مونسٹر ان پر حملہ کرتا ہے تب ہی ایسپن اپنی تلوار سے اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ وہ اسے گائل کر سکے اور وہاں سے باغ سکیں لیکن وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ مونسٹر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کیونکہ اسے رستے میں ایک ٹوٹا ہوا میرر ملا تھا وہ اس میرر کا استعمال کرنا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر صبح ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سورج کی روشنی کو اس کی آنکھوں پر ریفلیکٹ کر کر اس کا دھیان بٹکا کر وہاں سے باغنے لگتا ہے تب ہی جب وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو میں دکھائی دیتا ہے کہ جو مونسٹر ہوتا ہے وہ وہاں پر پتھر کا برنا شروع ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسی لئے وہ رات کو نکلتا تھا دن میں سورج کی روشنی میں وہ پتھر میں بدل جاتا تھا اور اسے پتھر میں بدلتا ہوا دیکھ وہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور راج کماری کو واپس لے کر اس کے راجے میں آ چکی ہوتے ہیں جہاں پر وہ اس کے والدہ ہے یعنی کہ راجہ اور رانی کو اسے واپس لٹا دیتے ہیں اس پر راجہ اور رانی بہت زیادہ خوش ہو کر انہیں وہاں پر بہت زیادہ انام دیتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے والد کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ سب ایسپن کے کارنامے ہیں ایسپن نہیں ہمیں یہ سب پیسے دلوائے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہم راج کماری کو بچا پائے ہیں اس پر اس کا والد بہتر خوش ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی بہتر طریفے کرتا ہے ہمیں لاشٹ میں دکھا جاتا ہے راج کماری آ کر ایسپن سے ملتی ہے اور اسے اپنے ساتھ وہاں پر ایک گوڑے پر بٹھا کر لے جاتی ہے دوسری طرف ہمیں لاشٹ میں یہ بھی دکھا جاتا ہے جو راج کمار ہوتا ہے وہاں پر پڑے ہوئے گولڈن سیو کو کھا لیتا ہے جو کہ وہ چڑیلوں کے چنگل میں فانس چکا ہوتا ہے یہی پر اس پارٹ کی اینڈنگ ہوتی ہے اس مووی کا ایک اور پارٹ ہے وہ بھی میں جلد ہی اس چینل پر ایکسپلین کر دوں گا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ پارٹ پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا کبھی نہ بھولیں میں ملتا میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ